کیا آپ کو معلوم ہے کہ بہاولپور ائرپورٹ دہلی ائرپورٹ کے بلکل برابر ہے 35 منٹ کے فاصلے پر یہ دونوں ائرپورٹ واقع ہیں دہلی ائرپورٹ اس لیے بڑا بن گیا کیونکہ وہاں پر ری فیولنگ کی جاتی ہے جس فلائٹ نے یورپ یا امریکہ جانا ہو تو ری فیولنگ کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے دہلی ائرپورٹ پر جا کر اپنے فیول کو ری فیول کرتے ہیں یعنی اپنے ٹینک کو دوبارہ بھرتے ہیں دہلی ائرپورٹ پر آدھا گھنٹہ فلائٹ ہوا میں رہتی ہے صرف اس لیے کہ نیچے ہینگر فارغ نہیں ہوتا جس فلائٹ نے یورپ یا امریکہ یا دنیا میں کہیں بھی سفر کے لیے جانا ہو تو لازمی دہلی ائرپورٹ سے فیول بھر کر جاتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم اگر بہاولپور میں ری فیلنگ سٹیشن بنا دیتے ہیں تو دہلی کا آدھے سے زیادہ رش ٹوٹ کر ہمارے پاس آ سکتا ہے ہمارا انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی من جائے گا ہمارے یہاں ری فیلنگ بھی ہو جائے گی گورمنٹ اور سیول ایوییشن کو اچھا خاصا رینٹ بھی مل جائے گا اور ہمارا ائرپورٹ فنکشنل بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہینگرز بھی ہیں مطلب ایک ائرپورٹ بنا ہوا ہے اور ائرپورٹ کے ساتھ کافی رقبہ بھی پڑا ہوا ہے جہاں سے ائرپورٹ کو آر بھی بہتر کیا جا سکتا ہے ایک جہاز ایک سائٹ سے لینڈ کرے گا دوسری سائٹ سے ٹیک آف کرے گا نورملی جہاز نو سا کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں دہلی سے بہاولپور اگر اس رفتار کو دیکھیں تو یہ آدھا گھنٹہ بنتا ہے اگر بہاولپور میں ری فیلنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے تو بہاولپور میں انٹرنیشنل فلائٹ اترنا شروع ہو جائے گی ہوتلنگ کا بزنس شروع ہو سکتا ہے ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی لوکل بزنس میں کافی ترقی آئے گی دنیا جہان کے بڑے سے بڑے بزنسمن یہاں آئیں گے اور بہاولپور کا نام بھی روشن ہونا شروع ہو جائے گا باہر سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جو بہاولپور سے ہو کر دوسرے ملکوں میں جائیں گے اور یوں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا اس کے ساتھ ہم اپنے سہرہ کو پکنک پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں دبائی بھی سہرہ ہے اور ہمارے سہرہ سے بھی چھوٹا ہے جبکہ ہمارا سہرہ اس سے بہت بڑا اور خوبصورت ہے خود دبائی والے بھی یہاں کھچے چلے آتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قطر کے شہزادے پاکستان کے سہراؤں میں آ کر تلور کا شکار کرتے ہیں دبائی کے شہزادے بہاولپور آ کر تلور کا شکار کرتے ہیں اور مختلف دنیا کے بڑے بڑے شہزادے پاکستان کے ان سہراؤں میں آ کر ریسنگ کلب میں حصہ لے کر ریسنگ کلبز کو جوائن کر کے ان ریلیز میں شامل ہوتے ہیں اگر یہ سب کچھ دبائی یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا خود دبائی والے بھی یہاں کھچے چلے آ سکتے ہیں دبائی کا سہرہ ہر وقت سیاہوں سے بھرا رہتا ہے وہ سیاہ بھی یہاں آ سکتے ہیں یہاں امن و آمان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ایسے منصوبوں پر عمل کرے اگر آپ پاکستانی ہیں اور سچے پاکستانی ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ ویڈیو عرباب اختیار تک پہنچ جائے یہ ویڈیو اگر کسی بھی عرباب اختیار کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا امید کرتے ہیں جزاکاللہ